اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا فالمی رافٹو میری کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ کا اشتہار آ چکا ہے ریجسٹریشن کا مکمل پراسس سٹپ بائی سٹپ آپ کو میں کر کے دکھاؤں گا ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ کیسے آپ نے فارم فیل کرنا ہے کیسے اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو سالف کروانا ہے تو ویڈیو بہت قیمتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیتی ہیں نامز انٹری ٹیسٹ کی کتاب اگر آپ گھر بیٹھے کیش اون ڈیلیوری سرویس کے ذریعے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو بکنگ کا لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور آپ نے وہاں سے آرڈر کرنی ہے اور کتاب آپ کے گھر دو سے تین دن میں پہنچ جائے گی اب بھی سے تیاری شروع کریں نامز انٹری ٹیسٹ کے سیلیبس کے این مطابق اب آپ کو بتاتے ہیں بیٹا کہ نامز انٹری ٹیسٹ کا جو سیلیبس ہے بیالوجی کمیسٹری فیزکس اور انگلیش یہ آپ کو دیا گیا ہے ویب سائٹ پہ لیکن اس کے ساتھ ایک اہم چیز جو کہ اشتہار میں لکھی گئی ہے پرائنٹ نمبر نائن میں یعنی ہو سکتا ہے کہ اس سیلیبس سے بھی چیزیں آئیں اور اس کے علاوہ بھی چیزیں آ جائیں تو آپ نے صرف اسی بار اقتفاد نہیں کرنا آپ کو اگین بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نامز انٹری ٹیسٹ کی پچھلے سالوں کی جو کتاب ہے جو کہ پچھلے کافی سالوں میں بچوں کو فائدہ دیتی آئی ہے وہ آپ منگلا سکتے ہیں گھر بیٹھے اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک آپ کو جو ہے وہ اوور ویو دیتی ہیں اشتہار کا یہ آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی میں ایم بی بی ایس کے لیے اور بیڈی ایس کے لیے داخلوں کا ٹیسٹ ہے سی ایم ایچ لاہور میں ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹیکسلا میں سی ایم ایچ ملتان میں واہ میڈیکل کالج میں سی ایم ایچ بھاولپور سی ایم ایچ کاریاں سی ایم ایچ کراچی سی ایم ایچ کوٹا میں میڈیکل کالجز میں اور اس کے علاوہ باقی پی ایم ڈی سی جن جن کالجز کی داخلوں کی ذمہ داری نمز کو دے گا اس کے لیے یہ داخلہ لازمی ہے اور اس کے لیے اٹھائیس اگست سے آن لائن انٹری ٹیسٹ اتوار والے دن اور تین ہزار روپے اس کے لیے اپلائی کرنے کی فیس ہے اور یہ ٹیسٹ اسلام آباد میں ہوگا راولپنڈی جہلا مانگلا اور اس کے علاوہ خاریاں گجرہ والا سرگودہ لاہور ملتان بہاورپر میں ہوگا سندھ کے جو شہر ہے ان میں کراچی حدراباد اور پنو آکل میں ہوگا کیپکے میں اپتاباد پشاور اور ڈرائیس ویل خان میں ہوگا مزفر آباد میں ہوگا اور کوئٹہ میں یہ ٹیسٹ ہوگا آپ کو دو ٹیسٹ سینٹر چوز کرنے کی آپشن دی ج آئے گی آپ نے اپنا پہلا ٹیسٹ سینٹر وہی دینا ہے جو آپ کے گھر کے نزدیک ہوگا ان کیس اگر وہاں پر سیٹنگ کپیسٹی فیل ہو گئی ہے تو پھر آپ دوسری چوائس جو ہوگی آپ کو وہاں پر ٹیسٹ دینا ہوگا آپ کے ایف ایسی میں پیسٹ فیسگ نمبر ہیں تو یہاں پر بیٹا آپ اپلائی کر سکیں گے اور یہ آپ انٹری ٹیسٹ دے سکیں گے آئی ایسے بچے جنہوں نے ای لیول او لیول کیا ہے ان کو آئی بی سی سی سے ایکولن سرٹیفیکی بنوانے ہوں گے آپ کو نمز انٹری ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا اگر آپ آرمی میڈیکل کالج اور پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز اور افیلیٹر کالجز میں داخلہ لینا چاہتی ہیں یہ ٹیسٹ آپ کے لیے بیٹا بہت لازمی ہے اور اس کے لیے سیلیبس آپ کو ویب سائٹ پر ملے گا لیکن سیلیبس تک آپ نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا ہو سکتا ہے سیلیبس سے ہٹ کے بھی چیزیں آ جائیں یہاں پر اب آپ کو بتا جاتے ہیں کہ اپلائی کرن ہے جو پرانسی سے بیٹا بہت سمپل ہے آپ کے پاس جو چیزیں ہونی چاہیے وہ آپ کی بلو بیک گرانڈ والی پاسپورٹ سائل پکچر ہونی چاہیے آپ کا سین ایسی ہونا چاہیے اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو بے فارم آپ کا ہوگا یا اگر آپ اوڈرسیز پاکستانی ہیں یا آپ جو ہے وہ فورن نیشنل ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ این ایس سی او پی ہونا چاہیے گیارہ سبتمبر تک آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے ایک تین ہزار روپے بینک کا چالان ہوگا جو کہ جب آپ فارم فیل کر رہے ہوں گے تب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور وہ آپ نے اپلوڈ کب وہ آپ نے پہلے بینک میں جا کے فیز پے کرنی ہے دین آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے یہ سارا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں آگے کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں کہ ایک سو پچاس منٹ ہوں گے اور دو گھنٹے اور آدھے تیس منٹ یعنی کہ تقریباً بھائی گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا دو سو ایم سکیوز ہوں گے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی اور آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے یہ آپ کے لیے بہت لازمی ہے ٹیسٹ میں اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بیٹا دو گھنٹے پہلے ٹیسٹ والے دن کی بات بتا رہا ہوں گیارہ اکتوبر والے دن دو گھنٹے پہلے آپ نے ٹیسٹ سنٹر پہ پہ پہنچنا ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ سنٹر آ نو بج کے تیس منٹ پہ سیل کر دیا جائیں گ کہ کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی پانچ اکتوبر دوہزار بیس کے بعد سے آپ اپنے ایڈمٹ کارڈ یا رول نمبر سلپ نمز کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا سین آئیسی نمبر یا پاسپورٹ نمبر جس کے ذریعہ آپ ریجسٹریشن کریں گے وہ انٹر کر کے آپ اپنی دوبارہ سے رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن پانچ اکتوبر کے بعد رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اب آپ کو بتا دیتے ہیں میٹا کہ جو امپورٹن لے کر جانی گورنمنٹ کی طرف سے تیہ کردہ کردہ کرونا وائرس کی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کووڈ نائنٹین جو پروسس ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ منحوزے خاطر رکھنا ہوگا آپ نے اپنے ماسک لے کر جانے ہوں گے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہوگا ای میل ایڈریس جو آپ دیں گے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے فنکشنل ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پر آپ کو نوٹفیکشن اور انفرمیشن دی جائے گی موبائ نمبر آپ یہاں پر نوٹ کر سکتی ہیں 0519273599 اس کے علاوہ آپ نمز کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتی ہیں اب آپ کو میں لے آتا ہوں بیٹا نمز کی افیشل ویب سائٹ پہ اور آنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کرنے کا یہ لنک ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے جب یہ پیج اوپن ہوگا یہ اپلائی کا پورٹل ہے نیشنل امسٹیہ میڈیکل سائنسز کا آپ اگر نئے جو ہے یوزر ہیں پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس ریڈ بٹن پر کل کرنا ہے کلک ہیر تو ریجسٹر بیٹا اس کا لنک آپ کو میری ویڈیو کے نیچے مل جائے گا آن لائن اپلائی کا آپ نے جسٹ آنا ہے یہاں پر اور آپ کے سامنے بیٹا اس طرح سے پیج اوپن ہوگا اگر آپ پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے یہاں پر لوکل کینڈیٹ پر اپلائی کرنا ہے اگر آپ اوورسیز کینڈیٹ ہیں تو آپ نے این ای سی او پی پر کلک کرنا ہے اگر آپ اوورسیز کینڈیٹ ہیں اور پاسپورٹ بیس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کلک کرنے میں ریکمنٹ کروں گا وہ بچے جو پاکستانی ہیں جو کہ بیرونہ ملک نہیں گئے نہیں ٹرابل کیا اور وہ اوورسیز کٹیگری میں نہیں آتے تو وہ لوکل کینیڈیٹس کی سیٹ پر اپلائی کریں گے سب سے پہلے بیٹا آپ نے اپنا سین آئیسی نمبر دینا ہوگا یہاں پر میں آپ کو سمپل کے طور پر سین آئیسی نمبر انٹر کر رہا ہوں اور یہاں پر وہ ان سے پوچھ رہا ہے آپ کا نیم کیا ہے تو بیٹا آپ نے اپنا نیم یہاں پر لکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ سے یہاں پر ایمیل پوچھی جائے گی تو آپ نے یہاں پر بیٹا ایمیل ایڈریس دینا ہوگا اور جو کہ میں یہاں پر دے رہا ہوں اور ایمیل ایڈریس دیتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے بیٹا کہ کسی قسم کی کوئی مستیک نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملیں گے پاسورڈ بیٹا آپ یہاں پر کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا اور پاسورڈ آپ کو یاد رہنا چاہیے اسی پاسورڈ کو بیٹا آپ نے کنفرم کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ نیچے ایک کوڈ ہے یہ آپ نے لکھنا ہوگا کہ یہ کیا لکھا ہے یہ ہوتا ہے بیٹا کہ روگوٹیک سسٹم کو ایوائیڈ کرنے کے لیے کچھ ویب سائٹ پر سیکورٹی چیک لگے ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے اس کوڈ کو جو ہے وہ پراسس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ریجسٹر کے بٹن پر بیٹا جب آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائے گا پورٹل نمز کا اور نمز کا پورٹل اوپن ہونے کے بعد آپ نے بیٹا یہاں پر آنا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کا سٹیٹس آ رہا ہے نوٹ سبمیٹڈ اگر کسی قسم کی کوئی کمپلین ہیں تو آپ نے اس ایمیل ایڈریس پہ ایمیل کرنی ہے آپ کے شکایت کا فوری عضالہ کیا جائے گا سب سے پہلے بیٹا آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں کہ چھ سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ ہے پروفائل انفرمیشن دوسرا سٹیپ ہے تیس سینٹر چوائز تیسرا ہے اکیڈیمک انفرمیشن آپ نے سب سے پہلے بیٹا پروفائل انفرمیشن پہ آنا ہے یہاں پر دیکھئے گا کہ آپ کے سامنے ایک آئیڈی آ چکی ہے جس کو آپ نہیں چینج کر سکتے ایمیل ایڈریس آپ کا نیم آپ کا سین آئیسی نمبر بیٹا آپ نے اپنی ڈیٹا برث انٹر کرنی ہے ڈیٹا برث انٹر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر میں سمپل کے طور پر ڈیٹا برث انٹر کر رہا ہوں بیٹا اور آپ یہاں پر جو ہے وہ اپنی ڈیٹا برث انٹر کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ڈیٹا برث کو اور یہ ہمارے پاس آ گئی ڈیٹا برث اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا بیٹا جنڈر سلیکٹ کر لینا ہے ڈیٹا برث میں اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم آئے گی تو آپ نے بیٹا یہاں پر اس کو بھی کر لینا ہے دن آپ کے پاس آپ نے اپنے فاظر نم دینا ہے فاظر سین آئیسی آپ سے پوچھا جائے گا بیٹا آپ نے اپنا فاظر کا سین آئیسی نمبر کریکٹ انٹر کرنا ہوگا اپنا پروونس انٹر کرنا ہوگا جو بھی آپ کا پروونس ہے بیٹا پنجاب اسلامباد کے پکے جو بھی ہے آپ نے اپنا ڈیسٹرکس ہے ڈومیسائل سلیکٹ کرنا ہے ڈومیسائل بیٹا وہ ہوگا جو آپ کا ایڈرس ہوگا اور اس کے بعد بیٹا آپ نے یہاں پر اپنا سیٹی کا نیم دینا ہے اور آپ نے سیٹی جو ہے وہ جو بھی آپ کا سیٹی ہوگا میں یہاں پر ایک سیمپل کے طور پر آپ کو ایڈرس دے رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے بیٹا اپنا موبائل نمبر دینا ہوگا یہاں پر ہم ایک سیمپل کے طور پر موبائل نمبر دے دیتے ہیں بیٹا اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ لینڈ لائن نمبر آپ نے دینا ہے کوئی بھی آپ دے سکتی ہیں یہاں پر اور اس کے بعد آپ سیو اینڈ نیکس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آجے گا ٹیسٹ سیٹی کی چوائس آپ کے پاس اب دو چوائس ہیں بیٹا اگر آپ لاہور کے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے پنجاب کو سیلک کرنا ہے اور ٹیسٹ سیٹی کے اندر آپ نے بیٹا لاہور کو سیلک کر لینا ہوگا جو آپ کی گھر کے پاس ہوگا اس کو آپ نے سیو پریفرنس ون پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی یہ پریفرنس سیو ہو گئی ہے اب آپ نے آ جانا ہے پریفرنس ٹو پہ تو آپ کے پاس اگر چانس ہے کہ اگر ان کیس لاہور میں مجھے سیٹ نہیں ملتی وہاں پر وہاں پر ٹیسٹ سینٹر فیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ لاہور کے قریب ہی کون سا ہے باولپور ہے گجرم والا جیلم خاریاں لاہور منگلا ملتان تو جو آپ کو ایزی لگے آپ مثال کے طور پر میں یہاں پر سیکنڈ راولپنڈی رکھ لیتا ہوں تو بیٹا نزدیک تو نہیں ہے کافی دور ہے لیکن پھر بھی آپ نے گزارہ کرنا ہے اور آپ نے جب آپ کی یہ ٹیس سینٹر دونوں چوائس فل ہو جائے گی تو آپ نے اس کو پروسیڈ ٹو نیکس ٹیپ پہ کر دینا ہے اور بیٹا یہاں پر آپ جب نیکسٹ کریں گے تو نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر بیٹا آپ کے پاس آئے گا اکیڈیمک انفرمیشن کا یہاں پر آپ نے میٹرک انفرمیشن دینی ہے بیٹا یہاں سے ایس ایس سی سی سلک کریں گے یا او لیول ای لیول سلک کریں گے جو بھی آپ کا سکول ہے اس کا آپ نے یہاں پر نیم دینا ہے اور آپ نے اپنا بود سلک کرنا ہے اپنے اپنے مارکس دینے ہوں گے بیٹا اور اس کے بعد ٹوٹل مارکس دینے ہوں گے آپ کو اور یہاں پر آپ کی نیچے آ جائے گی اٹومیٹکلی پرسنٹیج لکھی ہوئی آ جائے گی یہ آپ نے دینا ہے بیٹا آپ نے کس سال میٹرک کی تھی اور سیو کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں آ جائیں گے ریکارڈ سکسیسفلی سیوڈ اس پہ اوکے پہ کلک کریں گے بیٹا جن آ جائے گا نیچے ایچ ایس ایسی یعنی آپ کی ایف ایسی کی ڈیٹیلس تو آپ نے ہاں پہ سلک کرنے آپنا انسٹیٹیوٹ کا نیم دینا ہے بیٹا انسٹیٹیوٹ کا نیم دیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا نیچے بورڈ آپ نے سلک کرنے آپ کا جو بھی بورڈ ہوگا آپ نے یہاں پر تمام بورڈ دیے گے پاکستان کے اور آپ نے یہاں پر نیچے آ کے اپنے مارکس اپٹین دینے ہوں گے then آپ نے ٹوٹل ماس دینے ہیں اور اس کے بعد آپ کے یہاں پر آ جائے گی پرسنٹیج اور پاسنگ یہ آپ نے دے دینا ہے بیٹا اس کے بعد سیو اینڈ نیکس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ اپ آ جائے گا چالان فارم کا اور چالان فارم اب آپ نے یہاں پر کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ اور یہ تین ہزار روٹے کی فیس ہوگی جو کہ آپ کو پی کرنی ہوگی حبیب بینک لیمٹیڈ میں اس کے لیے پراسس یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر بیٹا سیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ یہاں پر ایکسل میں پی ڈی ایف میں یا وائڈ میں کسی بھی فارمیڈ میں اس کو سیو کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد کس طرح سے شو ہوگا یہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر آ چکا ہے بیٹا فارم اور یہ چالان ہے جو کہ تین ہزار روپے فیس کا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جانا ہوگا بینک میں اس کی ہوگی تین کاپیاں ایک ہوگی بینک کاپی یہ بینک والے اپنے پاس رکھ لیں گے یہ ہوگی نمز کاپی یہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور یہ ہے کینڈیڈیٹ کاپی یہ آپ نے اپنے پاس اپنے ریکارڈ میں سیو رکھ لینی ہے یاد رکھئے گا اس نمز کاپی کو اپلوڈ کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب یہ چالان فارم آئے گا تو آپ نے اس کے بعد آ جانا ہے آگے proceed to next step پہ سب سے end پہ ہوگا اور اس پہ جب ہم click کریں گے تو اب ہمیں کہے گا کہ documents آپ نے upload کرنے ہیں اب یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جس کے آگے star لکھا ہے تو وہ تو لازمی لازمی upload کرنے ہیں 5 MB سے زیادہ size نہیں ہونا چاہیے JPG format یا PNG یا PDF format میں آپ upload کریں گے یہ ہوتا ہے بیٹا کہ JPG ہوتی ہے تصویر بنا کے mobile سے یا آپ scan کر لیں PNG format بھی ہوتا ہے اسی طرح image میں اور PDF file بھی آپ upload کر سکتے ہیں low quality نہیں ہونی چاہیے blur نہیں ہونی چاہیے clearly visible ہونا چاہیے تمام document scan ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو scan file کو choose کرنا ہے اور then upload کرنا ہے اب اس کا process میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بیٹا سب سے پہلے آگے recent color passport size photograph آپ نے یہاں سے photograph select کرنا ہے choose file پہ click کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا بیٹا یہاں پر آپ نے آنا ہے اور آپ نے اپنے documents پہ جانا ہوگا آپ نے اپنی image select کرنی ہے اور then upload and save پہ click کریں گے تو بیٹا یہاں پر ok کا button آئے گا file upload successfully ok کریں گے دیکھیں آپ کی file آ چکی ہے بیٹا then آپ نے اپنے cnic کو select کرنا ہوگا choose file پہ جائیں گے اور آپ اپنا cnic select کر لیں گے تو بیٹا یہاں پر آپ کوئی بھی cnic چلیں میں یہ آپ کو sample کے طور پہ سمجھا رہا ہوں then آپ نے upload and save پہ click کرنا ہے تو بیٹا آپ کی یہاں پر دیکھیں file آ چکی ہے cnic کی تو آپ نے then آنا ہوگا آپ نے جو ہے وہ copy cnic front side پھر back side back side کو بھی الگ آپ نے جو ہے وہ upload کرنا ہوگا یہ میں آپ کو sample کے طور پہ سمجھا رہا ہوں آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ تو cnic آپ upload نہیں کر رہے then آپ نے بیٹا آ جانا ہوگا metric result card کی copy آپ نے upload کرنی ہوگی تو metric result کی copy ہم upload کر دیتے ہیں بیٹا then آپ نے upload and save کے button پہ click کرنا ہے اور آپ کی یہاں پر آ چکی ہے metric کی copy بھی آ چکی ہے then نیچے آپ کی آ جائے گی fsc کی copy تو آپ نے again choose file پہ click کرنا ہے یہاں سے fsc کو select کرنا ہے then آپ نے upload and submit پہ click کرنا ہے بیٹا تو آپ کی یہاں پر ok کا button آئے گا نیچے آئیں گے تو آپ کی fsc بھی آ چکی ہے آپ نے اب paid copy off fees چالان upload کرنی ہے choose file پہ click کریں گے بیٹا چالان پہ click کریں گے upload and save پہ click کریں گے تو بیٹا آپ کی یہ fees چالان بھی upload ہو چکا ہے then آپ نے کرنا ہے proceed to next step اور یہ ہوگا آپ کا آخری step یہاں پر دیکھیں آپ کا جو status ہے وہ complete ہو چکا ہے لیکن submitted نہیں ہوا یاد رکھئے کہ آخری step ہے submit application کا then آپ نے preview and submit application پہ click کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کا سرفام open ہوگا بیٹا یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے تسلی سے پڑھنا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی mistake نہیں ہونی چاہیے then آپ نے تمام چیزیں چیک کرنی ہے اور end پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پر tick کرنا ہوگا اور یہ ہوگا آپ کا ایک odd کہ آپ نے مکمل طور پر تمام documents ٹھیک ٹھیک enter کی ہیں اس کے بعد submit application پہ جب آپ click کریں گے تو بیٹا یہ آپ کا ہوگا اس سے پہلے کوئی changing ہے وہ ہو سکتی ہے submit کرنے کے بعد کوئی changing نہیں کر سکیں گے میں again بتا رہا ہوں اب ہم نے کرنا ہے اس کو submit کے button پہ click تو آپ کی بیٹا ہو چکی ہے submit congratulations your application has been submitted اور status اب آپ کا submitted آ چکا ہے اگر کوئی problem ہو چکا ہے تو آپ mdcat.itsport.numspark.edu.pk پہ email کریں اور اس کے بعد آپ کا یہاں پر process ہو چکا ہے complete جب آئے گی پانچ اکتوبر تب آپ roll number slip download کر سکیں گے عثمان خان ٹی بھی آپ کو آگاہ کرتا رہے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ اور آپ کو مبارک ہو آپ کی application ہو چکی ہے finally submit اور اب آپ اپنے entry test کی تیاری کریں again بتا دیتی ہیں کہ اگر آپ نمز entry test کی کتاب order کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کا نیچہ link دیا گیا ہے link پر click click کریں اور فوراں سے کتاب گھر بیٹھے order کریں اور آج سے ہی اپنی تیاری شروع کر دیں